مقبوزہ پاکستان اور مقبوزہ کشمیر میں فرق وہاں لوگوں کو ننگا نہیں کیا جاتا کیا اس کا کیا مطلب ہے مقبوزہ کشمیر میں لوگ یہاں سے زیادہ محفوظ ہیں بلکل محفوظ ہیں مابیا جو ہے وہاں پر 23 سال کی لڑکی ہیں وہ کشمیر کی پائلٹ ہیں سر کشمیر اتنا انڈیا انڈین سائٹ کشمیر اتنا چمکنے لگے گا کہ آزاد کشمیر والے یہاں جوائن کرنے کی کوشش کرے گی جو سیچویشن جار رہی ہے کیا اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے تو انڈیا ایک سپریم پاور بھی ہے سب کو پتا ہے کہ انڈیا کی خفیہ جنسی رو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے آپ تو you know you don't need enemies آپ خود اتنے ریڈکیلسلی انیفیشنٹ ہیں کہ آپ کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے خود ہی بدنام ہوتے ہیں شراط کا ملک ہے سیونٹی پرشن شرم سے ڈوب نہیں مرو گے جب چینی ٹماتر آلو کپاس وہاں سے انڈیا سے مگاؤ گے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ امسایہ ملک ہے انڈیا انڈیا ان میں کتنے مارشلہ لگے یہ ایک کنکلوشن ڈرو کرنا اور یہ ادارے جو ہیں خاص طور انڈیا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ مروایا گیا مروایا گیا اس لیے کہ کرپشن ان کا ان کا ایکسپوس کر رہا تھا آپ نے تھوڑے دن پہلے مودی صاحب کا بیان سن ہے انہوں کا یہ بیان تھا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ ہم ساری پچھلی باتیں بلا کے تو ایک نئے مسئلے کے حال کی طرف جاتے ہیں وہ اس نے کہا پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پاکستان میں بات کس ہے آپ تو سارا آپ آپ ویل انفارمڈ ہیں لیکن ہم بولیں گے تو ہم غائب ہو جائیں گے بورٹ اٹھایا اس کے اوپر لکھا ہے مقبوضہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر میں فرق وہاں لوگوں کو ننگا نہیں کیا جاتا اس کا کیا مقبوضہ کشمیر میں لوگ یہاں سے زیادہ محفوظ ہیں بلکل محفوظ ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے ٹیکس پہ چلنے والے یہ ادارے ہمارے ہی عوام کو ہمارے پیسے سے ہمارے ہی عوام کے کپڑے اتارتے ہیں تو اس کو یہاں کس نے دیا یہ کپڑے جو اتارتے ہیں کون ہے یہ خفیہ دارے آپ نے تھوڑے دن پہلے مودی صاحب کا بیان سن ہے انہوں کا یہ بیان تھا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ ہم ساری پچھلی باتیں بلا کے تو ایک نئے مسئلے کے حال کی طرف جاتے ہیں اس نے کہا پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پاکستان میں بات کس ہے آپ تو سارا آپ آپ ویل انفرومڈ ہیں لیکن ہم بولیں گے تو ہم غائب ہو جائیں گے اس لیے آپ سے بلوانتے ہیں نہیں نہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں غائب ایک دو تین چار دس پندرہ بیس پچاس سو بندہ ہو سکتا ہے یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں اس کا مطلب ہمارا قصور ہے پاکستان کی عوام یا پاکستان کے سیاستانوں کا قصور ہے کہیں انڈیا کا قصور نہیں کہیں امریکہ کا قصور نہیں زیادہ قصور ہمارے ہیں ہم ذمہ دار ہیں اپنی گھل پہلی بات تو یہ ہے پہلے اپنا گھر درست کریں اس کے بعد کسی اور کو قصور با ٹھہرائیں اپنے ملک میں تو ہم نے آج تک جب سے ازادی اصل کی ہے کتنی دیر در جمہوری حکومت رہی ہے آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ امسایہ ملک ہے انڈیا ان میں کتنے مارشالہ لگا ایک بھی نہیں لگا امرجنسی لگی تھی کچھ ٹائم کے لیے مارشالہ لیکن جب جمہوریت کو آپ لانگ ٹرم چلاتے ہیں تو مسائل خود بخود حال ہونا شروع ہو ابھی جو سیچویشن بنی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دفعہ دوبارہ تریخ دھرائی جائے گی مارشالہ کی عوام قبول نہیں کرے گی اب فرق پتا کیا ہے پہلے جب مارشالہ لگتا تھا نا تو لوگ بھائر نکل کے جو حکومت جاتی تھی اس کے خلاف مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے تو انڈیا ایک سپریم پاور بھی ہے اور اس کمپیرڈ ٹو پاکستان تو اس وجہ سے تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کا رجحان جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے جائے چاہے وہ چینہ ہوئے چاہے یو اے ہی جین دوستو آپ نے دیکھا کیسے لوگ ریاکت کریں پاکستان میں جو کنڈیشن آئی ہے مارشالہ لگ کی اس کو لے کے اور کتنے پریشال ہیں حالانکہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ بھارت میں جو کشمیر ہے وہ کتنا خوشنما اور خوشحال ہے بنسبت وہاں پی اوکے سے اور اس لئے وہ لوگ اب پی اوکے سے نکل کے وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں اسی ساتھ جو لوگ وہاں کے ڈپلومیٹک لوگ ہیں جو پینلسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کی طاقت کتنی گناہ بڑھ چکی ہے تو اسی ویڈیو میں جو ہم نے دیکھا ہے اس سے ہمیں گرب کرنے کی ضرورت ہے بھارتی ہونے پہ اور بھارت کی سرکار پہ تو چلو ہم آگے ملتے ہیں لیکن پلیس اس چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا